بیہار میں بیدھان سبھا چناؤ ہے اور پہلے چرن کا مدان 28 اکٹوبر کو پورا ہو چکا ہے بیہار میں چناؤی موسم کے دوران کئی سارے ایسی فلمی ہستیاں بھی نجر آئے جو چناؤ پرچار کر رہے تھے لیکن ایسے میں بولیوڈ ابنے تری عمیشہ پٹیل نے بیہار بیدھان سبھا چناؤ میں پرچار کے بعد واپس لوٹ آئی ہیں اور ممبئی واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے ایک بڑا خلاصہ کر دیا ہے ممبئی لوٹنے پر عمیشہ نے ایک آوڈیو میسیج شیئر کیا ہے اس میسیج میں انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ جن ستی پارٹی کے بیدھان سبھا پرتیاشی نے انہیں بندھک بنا کر جبردستی پرچار کروایا گیا تھا حالانکہ لوٹ پا نیتا نے عمیشہ پٹیل کے لگائے آروپوں کا کھندن کیا ہے دراصل بیتے 26 اکٹوبر کو عمیشہ پٹیل بیہار کے اورنگ آباد میں عبرہ بیدھان سبھا سے لوٹ پرچار کے پرتیاشی انہوں نے ڈاکٹر پرکاس چندرہ کے سپورٹ میں روڈ شو بھی کیا تھا چناؤ پرچار کے بعد ممبئی لوٹی عمیشہ پٹیل نے میشت سیر کر لوچپا پرتیاشی ڈاکٹر پرکاس چندرہ کو جھوٹا بلیک میلر اور گندہ انسان قرار دیا ہے عمیشہ کا کہنا تھا کہ پرچار کے دوران انہیں تن کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کی گئی ہے عمیشہ پٹیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ چناؤ پرچار پٹنا کے نزدیک کرنا ہے لیکن انہیں پٹنا سے بہت دور دوبارہ لے جائے گیا عمیشہ نے اپنے میسج میں بتائے کہ انہیں 26 اکٹوبر کو شام کی فلائٹ سے ممبئی واپس مہجنا تھا لیکن لوچپا پرتیاشی نے انہیں اور ان کے سٹاف کو گاؤں میں اکیلا چھوڑنے کی دھمکی دے کر جبرن چناؤ پرچار کرائے گیا بیہار ویدان سوا چناؤ پرچار کے دوران ہوئی اس گھٹنا کو عمیشہ نے بورے سپنے بتاتے ہوئے کہا ہے روڈ شو کے دوران ان کی گاڑی پر بھیڑ پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑ رہی تھی ڈاکٹر پرکاش چندر اس دوران مجھے جبردستی بھیڑ میں جانے کا دباؤ بھی بنا رہے تھے وہاں بھیڑ بس سلوکی کے لیے تیار کھڑی تھی اور اس محول میں میرے ساتھ دش کرم تک ہو سکتا تھا یعنی عمیشہ پٹیل نے جو یہ بڑا کھلاسہ کیا ہے اسے جان کر ہر کوئی سکتے میں ہے لوجپا پرتیاشی ڈاکٹر چندر پرکاش پر انہوں نے کئی سارے گمبھیر آروپ لگائے ہیں عمیشہ پٹیل آگے یہ بھی بتاتی ہے کہ بورے سلوک کے بعد لوجپا امیدوار ڈاکٹر پرکاش چندرہ کو بلیک میلر جھوٹا اور گندہ انسان ہے اور چناؤ جیتنے سے پہلے جو کسی محلہ کے ساتھ اس طریقے سے غلط بیوہار کر سکتا ہے وہ چناؤ جیتنے کے بعد جانتا کے ساتھ کیسا بیوہار کرے گا تو عمیشہ پٹیل کا یہ سب سے بڑا خلاصہ ہے جو انہوں نے لوجپا پرتیاشی ڈاکٹر چندر پرکاش پر انہوں نے کیا ہے اب آپ کو اس خبر پر اپنی کیا پرتکیریہ دینی ہے کومنٹ کر اپنا سجاؤ جرور دیجئے